اگر رام کو عیدیہ واسیوں نے ٹھکرایا ہے تو رام بھی ان کو ٹھکرائیں گے ان کو پیسے ہرا دیا جو نبے کے دسک کی وہ سام جب لاکھوں کی سنکیہ میں رام بکتوں کو سادو سنتوں کو گولیوں سے بون دیا تھا اور انہیں کو جتا دیا چین اور پاکستان کے ایجنٹ بھی یہاں لگے تھے ہرانے کے لیے نجیس وات کہیں لگ گئے ہوں گے چند روپیہ دیکھ گئے ہوں گے یہ یو دیوازی بھگوار کے نہیں ہوئے تو یوگی موڈی کے کیا ہوں گے بھاجپا کے راشتی ادھیکش نے کہہ دیا تھا کہ آرے ایسیس کی ضرورت اٹل جی کے سمیتی اب ہم بہت مجبوط ہیں ایک دلیت کو یہاں سے جن پرتنیدھی بنایا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ جو یادو بوٹ ہے مسلم بوٹ ہے اس کو ملی جائے گا چھے دسمبر انیس سو بار نوے کا وہ کالک جو رام بھگتوں نے پورے دیش سے آکر ایوڈیا میں بدونس کر دیا تھا لیکن رام مندر بننے کے اوپرانت یہ جو کالک ایوڈیا واسیوں کے مستق پر لگا ہے یہ ساید ہزاروں ہزار برس تک نہ دھوست ہو اور یہ زیون بھر ہندو ایوڈیا کا ہندو اپنے مستق پر لے کر گھومے گا اور نمک حرام کی طرح دیکھا جائے گا جس نے رام مندر کو بنوایا اسی کو ایوڈیا واسیوں نے ہرا دینے کا کام کیا ہے یہ سمپونڈ ایوڈیا کے لیے سمپونڈ بھارت کے ہندووں کے لیے اور سمپونڈ بسو میں پہلے ہندووں کے لیے اس سے زیادہ دکھ کی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے جن مانیے پردھان منتری موڈی جی نے یوگی جی نے جس ایوڈیا میں آتے تھے تو لگتا تھا کہ آس پاس کے کنی سیٹ کے بیدھائک اور سامسد ہیں ایسا کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ پردھان منتری ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو ہرا دینے کا کام کیا ہے یہ کالک ہزاروں برسوں تک چلنے والی ہے اور اسے ایوڈیا واسی کبھی خاتم نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت دکھت ہے اور اس کو کہہ پانا کیا کیوں ایوڈیا والوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا دیا اور ان کو کیسے ہرا دیا جو نبے کدسک کی وہ سام جب لاکھوں کی سنکیہ میں رام بکتوں کو سادو سنتوں کو یہاں گولیوں سے بون دیا تاورو نی کو جتا دیا یہ بہت دکھا ہے اس کو کہہ پانا میں پچھلے دو دن سے مجھے نہ بھوزن مجھ سے کیا جا رہا ہے نہ مجھے نید آ رہی ہے میں بتا نہیں پا رہا ہوں یہ کتنا کشت ہے اور یہ صرف مجھے ایک ماتر مجھے نہیں ہے بلکہ پورے دیش میں ہندووں کو ہے اور اس کو سوچ کر کہ ایوہتیا میں لوگوں نے بھاکمان رام کو جو لے کر چلنے والی پاٹی ہے اس کو ہرا دیا اور بھاکمان رام کے بھگتوں کا نرممتہ پرپر سنگھار کرنے والے رامنوں کو یہاں سے جتا دیا ایوہتیا کو کبھی پورا بھارت سائید پورے سناتن میں جو ہندو ہے پورے بشو میں سناتنی ہندو ہے وہ سائید ماف نہیں کر پائیں گے یہ بہت دوکہ ہے بہت دوکہ ہے بہت درباگ گے جانا کا ہندووں کے لیے یہ اوڈیا کے ہندووں کے لیے یہ کالک کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے یہ وہی امر اکانٹر کالک ہے جو منتھرہ کے مستق پر لگا تھا جو باتہ کئی کئی کے مستق پر لگ گیا تھا جو اوڈیا واسکیوں کے مستق پر لگ گیا تھا جنہوں نے بھگوان رام کو بندھاست دیلا دیا جنہوں نے ماتہ سیدھا کو بندھاست دے دیا یہ وہ امر کالک ہے یہ وہ اکانٹر کالک ہے جب تک رام مندر رہے گا تب تک یہ کالک ہندووں کے مستق پر رہے گا جنہوں نے بھا بی دیبے رام مندر برمانے کا کام کیا پانچ سو برسوں کے کالک کو بھدوانس کر دیا انہوں نے انہوں نے ہرا دیا چند نجی سوات کہیں لگ گئے ہوں گے چند روپے دیکھ گئے ہوں گے جنہوں نے یہاں کہا کہ سمبیدھان بدل دے گی بھارتے جنتا پارٹی جس سمبیدھان کی بدولت ہمارے پرموسری رام للا بھابے روپ سے بھی راجمان ہوئے کچھ جملے باز پارٹیوں نے اسی سمبیدھان کو ہی داؤں پر لگا دیا اپنی راجنیتی کے چکر پر اور انہوں نے پورے ریش میں یہ کہا کہ سمبیدھان بدل دے گی بھارتے جنتا پارٹی اس سے زیادہ دکھا دور کیا ہوگا سمبیدھان بدلنے کی کسی میں چھانتا نہیں میں بہت دکھی ہوں اور لگ بھگ ہے پانچ لاکھ ہے بوٹ جو ہے تو بھاجپا پرتیاسی للو سنگھ کو ملا اب اس میں بیپکش جو ہے سڑی انتر میں سفل رہا بیپکش نے کیا کیا کہ ایک دلیت کو یہاں سے جن پرتنیدھی بنایا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ جو یادو بوٹ ہے مسلم بوٹ ہے اس کو ملی جائے گا اور جن کو پرتیاسی بنائے وہ دلیتوں کے نام پر کچھ جاتی بات کے نام پر کچھ ووٹ لے لیے اور کچھ تمام کارن رہا ایک بار جو ہے تو بھاجپا کے راشتی ادھیکش نے کہہ دیا تھا کہ ری ایس ایس کی ضرورت اٹل جی کے سمائے تھی اب ہم بہت مجبوط ہیں تو ہندو سنگھٹنوں کو پیکشہ بھی اس میں کارن رہا اور دوسرا ایک جو بڑا کارن تھا آیودھا کسی ٹھارنے کا تو چین اور پاکستان کے ایجنٹ بھی یہاں لگے تھے ہرانے کے لیے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کا جو راجنیت کا کندر ہے وہ رام مندیر ہے تو چین اور پاکستان کے ایجنٹ یہاں رات رات گھوم کر کے اور وہ جو ہے یہاں پیسہ بھی کافی پاٹے ہیں تو وہ دلیتوں کو اور او بی سی کو جو ہے تو سمجھانے میں اور خریدنے میں کامیاب رہے حالانکہ ہم لوگ شرمندہ ہیں اور جو رام بھکتوں کے اوپر گولی چلایا اس کا پرتیاسی جیت گیا جس نے رام مندیر بنایا اس کا پرتیاسی ہار گیا یہی کچھ جو ہے کلیان سمی کے سمیم بھی ہوا تھا یہ اتینت دکھت رہا اور یہ کمی جلدی پوری بھی ہوگی یہ ایوڈیا واسی دوگلے ہیں جب بھگوار رام کے نہیں ہوئے تو یہ کسی کے ہوں گے یہ کسی کے نہیں ہو سکتے جب ماتا سیتا پہ لانچل لگا دیئے یہ لوگ تو یہ لوگ جب ماتا سیتا پہ لانچل لگا ہے انہوں نے تیار کروائے تو یہ ایوڈیا واسی کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایوڈیا واسی بھگوار کے نہیں ہوئے تو یوگی موڈی کے کیا ہوں گے یہ دوگلے ہیں جب بھگوان رام گئے تھے لنکا پہ چڑھائی کرنے کے لیے اس سمیں بھی ایوڈیا واسیوں کو لے کے بھگوان نہیں گئے تھے ان کو معلوم تھا کہ اگر ایوڈیا واسی کو لے کے جائیں گے تو وہ آسطوں میں دھوکہ کر دیں گے یہ راوڑ سے سمجھوتا کر لیں گے اسی لیے وہ لے کے نہیں گئے اسی لیے یہ ایوڈیا واسی پہ کبھی بشواس مت کرنا جو رام کو لائے تھے اب ان کو لائے تھے لائیں گے یہی نعرہ عیدیہ واسی پہلے کر رہی تھی اب کہا گیا وہ نعرہ اب کہا گیا جو رام کو لائے تھے تم لوگوں نے ٹھکرا دیا اے تمہارے لوگوں کے جیون پہ دھکار ہو ایسے عیدیہ واسی پہ دھکار ہو اور میں کہنا ساتھا ہوں کہ جو رام کو ٹھکراتا ہے اس کو دنیا ٹھکراتی ہے اگر رام کو عیدیہ واسیوں نے ٹھکرایا ہے تو رام بھی ان کو ٹھکرائیں گے یہ اوست بھوز بھاڑی ہے زنتوں کا اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر